تو خیبر آپ سن چکے خندق سن چکے آج اہد پڑھاؤں اہد سناؤں چلیے گا چلیے گا تو ازانہ گرامی اہد بڑی عجیب و غریب جنگ ہے تو پہمبہ نگا جس جس کا میں مولا ہوں اہد کا میدان سجنے والا ہے اہد کا مدینے سے بہر بدر کا بدلہ لینے کوئی عورت آ رہی ہے شہر کا نام ہے ابو صفیان بیٹا معاویہ پوتا یزیر بھائی ولید باپ اطبا بھائی شیبہ پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے میں نے سارا شدرہ پڑھ دیا اس کا تو اب وہ نام ہندہ تھا آئی کہ میں بدلہ ضرور لوں گی کیونکہ بدر میں جناب امیر علیہ السلام نے مار دیا تھا اس کے باپ کو بھائی کو بیٹے کو ایک جملہ روکے یہاں پیش کر رہا ہوں خدا کے قسم جب یہ پڑھتا ہوں تو میں یہاں نہیں ہوتا نجف میں ہوتا اب جملے کو سنیے کہ بڑے آرام سے پڑھوں گا میرے سینے میں دم نہیں گلے میں دم نہیں ہے تو مولا کائنات نے خط لکھا تھا شام والے کو اور کہا کہ خبردار میرے مقاولے میں خود ہی آجا اس نے خط لکھا تھا یا علی بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں لڑنے کی کیا ضرورت ہے ہمارے خاندان ملتے جلتے ہیں تو مولا نے لکھا وہ تلوار جو میں نے بدر و احد میں چلائی تھی وہ آج بھی میرے پاس ہے نہ علی بھوہا ہوا ہے نہ ذلفقار کون جو ہوئی ہے میرے بازوں میں آج بھی وہی طاقت ہے جو بدر میں تھی جس تلوار سے میں نے تیرے بھائی مامو اور نانا کا سر اتارا تھا وہ تلوار آج بھی میرے پاس ہے شیر بھوہا بھی ہو جائے تو شیر شیر ہوتا ہے آپ سب سلامت رہے ہیں میں آپ کی محبتوں کے نظر کر رہا ہوں چلیے گا کچھ در کے میں تو اب وہ بہت تیاری کر کے آ رہی تھی اور جو اب ممبر ہے بہت سے باتیں پہنڈ نہیں سکتا تو اس کا جو مرخین نے گانا لکھا کہ نحنو بناتو تارق نمشیلن نمارت ترجمہ نہیں کر سکتا ہم کن کی بیٹیاں ہیں کیوں آئی ہیں یہ ممبر لائق نہیں ہے لیکن پورا لکھا ہے کہ تبل تھا سب کچھ تھا وہ خود آئی مجمع کے ساتھ کا بدلہ لینا ہے اور ایک غلام لائے جس کا نام تھا وحشی اس سے کہا محمد کو مار دو کا نہیں مار سکتا کہ ان کے چاروں طرف لوگ ہوتے ہیں کہ پھر علی کو مار دے کہ علی کی نظر چاروں طرف ہوتی ہے کہا پھر اب اور کچھ نہیں سنوں گی حمزہ حمزہ کو مار دے کہا ماروں گا لیکن ایک شرط پہ پوشت سے کیونکہ حضرت حمزہ کا بھی کیا نام چھا شیر کا شکار کرنے والا شیر مکہ میں انہیں کہتے تھے شیر حمزہ کے معنی شیر کہا میں سامنے سے نہیں ماروں گا تو پوشت سے ماروں گا کہا ٹھیک ہے تو بس حمزہ کو مار دے اور کچھ نہیں سنوں گے بس بھئی مجھے پیش کرنا ہے تو وہاں پورا میدان سجا پیمبر اسلام نے سب کو بتا دیا سالار علی ہے علی کی نہ فرمانی نہ کرنا اور آپ نے مختلف جگہوں پہ کیونکہ پہاڑی علاقہ ہے جو لوگ گئے ہیں حج پہ وہ گئے ہوں گے میدان احد میں مجھے کئی مرتبہ اتفاق ہوا میدان احد عجیب و غریب میدان ہے احد کا پہاڑ ابھی بھی ہے اور ابھی بھی آپ دیکھیں گے تو وہ کھلا ہوا پہاڑ کھلا ہوا ہے کہ جہاں مولا کائنات نے پیمبر کو ایک مرتبہ بچانے کے لیے دشمنوں سے کھڑا کیا تھا اور چاروں طرف پہاڑیاں ہیں اور پہاڑوں پہ دورنا بڑا مشکل ہوتا بڑی پریکٹس چاہیے بھاگنے کے لیے عام جوتے کام نہیں آتے نہیں چلیے گا تو اب ازہین کے رامی بڑا مشکل ہے احد پڑھنا بڑا مشکل کام ہے تو پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں احد کا میدان پہمبر اسلام نے تیر اندازوں سے کہا پچاس تیر انداز اس پہاڑی پہ کھڑے رہیں یہاں سے نہ ہلیں سب کو بتا دیا کون کہا رہے گا اور جناب مولا کائنات سے کہا کہ آپ سامنے کھڑے رہیں گے مولا نے کہا مجھ سے بچ کے کوئی نہیں آئے گا کسی نے پوچھا تھا مولا کائنات سے کہ مولا میدان جنگ میں آپ کو جہاں چھوڑ کے جائیں گے پھر کہاں پائیں گے آپ نے فرمایا جہاں چھوڑ کے جاؤ گے وہیں پاؤ گے کہا یا علی کیسے کہ کیوں کہ نہ میں دشمن کے پیچھے جاتا ہوں نہ دشمن سے پیچھے جاتا ہوں کہا یا علی پھر اتنے لوگوں کو مارتے کیسے ہیں کہ جس کی موت آتی ہے خود ہی آ جاتا ہے میں ظلفقار کا صدقہ اتار دیتا ہوں پتہ نہیں پڑھوں نہ پڑھوں تو مولا نے کہا ظلفقار میرے پاس آپ کہاں ظلفقار آئی چھی وہی پیش کر رہا ہوں احد کے میدان میں احد میں ظلفقار آئی چھی بھئی آواز تنگ تو نہیں کر رہی سارا مجمع میرے ساتھ ہے بھئی آپ نے زبردستی کہاں میں پڑھ رہا ہوں میرے سینے میں دم نہیں ہیں تو جانا کہ مولا کائنات ایک مرتبہ میدان میں ڈٹے مقابلہ کرنے لگے اور سب نے لکھا ہے کہ خالد بن ولید اس وقت کافر تھے حملہ کیا اور سامنے سے حملہ کیا مولا نے جب حملہ کیا تو ایک مرتبہ لشکر بھاگنے لگا وہ سیف اللہ تھے علی اصد اللہ تھے مجمع ہے یا نہیں ہے تو مولا نے ایک مرتبہ حملہ کیا سب نے کہا فرر فرر عربی کا لفظ ہے فرر فرار سے بھاگو سب بھاگنے لگے کسی نے کہا پہاڑ کے دوسری طرف سے آ جاؤ پچاس تیر انظار جانے لگے کہ یہ لوٹ رہے ہیں ہمیں کچھ نہیں ملے گا ایک نے کہا رک جاؤ پیمبر نے کہا تھا اپنی جگہ سے مچ ہلنا کہا نہیں انہیں سب مال غنیمت ملے گا ہمیں کچھ نہیں ملے گا ہم بھی جائیں گے جناب حمزہ نے کہا جو جہاں ہے وہیں رہے لیکن لوگوں نے نہیں سنا نیچے اتنے لگے وہاں سے مشرقین اور کفار کا لشکر پیچھے سے آیا سامنے سے بھی دونوں طرف سے مسلمان کھرے گمسان کرن پڑا ہمارے میں سے بھی کسی نے نعرہ لگایا فررو نام بتانا بڑا مشکل ہے بھاگو وہاں سے وہ بھاگ رہے تھے یہاں سے بس بھئی ایک مرتبہ بھاگنا تھا جب سب بھاگنے لگے تو جناب مولا کائنات کھڑے ہو گا کسی نے مولا سے بعد میں پوچھا یہاں لی جب سب بھاگے تو آپ کیوں نہیں بھاگے آپ نے کہا پہلے بھاگنے والوں سے پوچھو وہ بھاگے کیوں تھے کہا کسی شیطان مردود نے نعرہ لگا دیا تھا ماتا محمد محمد مارے گا جب ہم نے سنا کہ محمد مارے گئے تو ہم نے سوچا اب لڑنے کا فائدہ ہی نہیں کہا یا علی وہ کہتے ہیں ہم اس لئے بھاگے کیونکہ پیمبر کے مارے جانے کی خبر اڑا دی گئی تھی تو وہ سب کہہ رہے تھے اب لڑنے کا فائدہ نہیں اب آپ بتائیے آپ کیوں نہیں بھاگے کہا میں نے بھی یہی سنا ماتا محمد محمد مارے گئے میں نے سوچا اب جینے کا فائدہ نہیں ایک مرتبہ جنابِ امیر علیہ السلام نے فرمایا مجھے تاجب ہے بھاگنے والوں پہ انہوں نے کتنی کتنی زندگی بڑھوالی بھاگ کے بھاگنے سے زندگی بڑھ نہیں جاتی جہاں لکھی ہے وہیں موت آئے گی اجزاء نے گرامی ایک مرتبہ سارا میدان خالی کچھ شہید ہو گئے کچھ بھاگ گئے جنابِ امیر نے دیکھا پیمبر احد کے پہاڑ پہ کھڑے ہیں جنابِ مولا مشکل کشاہ پہاڑ پہ چڑھے دونوں ہاتھوں پہ پیمبر کو اٹھایا اور چیخ چیخ کے فرمایا حاضر محمد رسول اللہ حاضر محمد رسول اللہ تین مرتبہ کا حاضر محمد رسول اللہ اللہ کے رسول محمد یہ رہے پیمبر کو یاد رہا علی نے کہا تھا حاضر محمد رسول اللہ تو آپ نے فرمایا من کنتو مولا فہازر احد کا بدلہ غدیر میں دیا حاضر محمد حاضر محمد حاضر محمد حاضر محمد تو دونوں گرامی جنابِ مولاِ کائنات نے ہاتھوں پہ بلند کیا پھر اس کے بعد ایک مقام پہ جنابِ مولا مشکل کشانے بہت کے میدان میں جہاں پہ آج کھولا ہوا ہے زندہ موجزہ رسولِ خدا کا اللہ نے پہمبر کی جان بچانے کے لیے ایک مرتبہ پہاڑ کو کھول دیا مولا نے پہمبر کو وہاں کھلا کیا مقابلہ کیا سارے لشکر کے مقابلے میں مولا علی اکیلے تھے تلوار ہوتی ہے لہے کی ایک تلوار سے مولا لشکر کو روکتے تھے سب کی تلواریں پڑیں تلوار ٹوٹی مولا علی کی تلوار میں دم نہیں تھا بازو میں تھا سارے لشکر میں دم نہیں تھا ٹوٹی ہوئی تلوار والے سے لڑ لیں نہیں ہے مجمع مولا نے آوازی یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی پیمبر نے خجور کے درخ کی تہنی توڑی کا یالی مقابلہ کیجئے مولا نے نہیں کہا وہ لوہے کی تلواریں یہ درخ کی تہنی مولا نے تہنی اٹھائی ٹوٹی مولا نے کہا یہ بھی ٹوٹ گئی دوبارہ پھیکھی جب تیسری مرتبہ تہنی دی اللہ نے کہا جبرائیل ذلفقار لے جناب جبرائیل چلے قصیدہ پڑھتے ہوئے لا فتح اللہ ما اقبال نے فرمایا شاہ مردان شیر یزا قوت پروردگار لا فتح اللہ علی لا سیف اللہ ذلفقار ایزانہ گرامی مولا کائنات نے تلوار کھینچی مقابلہ کیا ایک مرتبہ ہندہ نے کہا ابو صفیان سب سے کہو چلیں علی اکیلے سب پہ بھاری ہے ایزانہ گرامی جو پیش کر رہا ہوں کہ مولا کائنات اس حالت میں بھی سرور کائنات کا دفاع کر رہے ہیں کہ جب تنہا ہے اور وہاں لشکر ہے لوگوں نے لکھا ایک ہزار کا لشکر اور مولا کائنات تنہا لڑ رہے تھے ایک جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں شاید سوچروں پیش کروں نہ کروں میں مجھے جانوروں کے متعلق تحقیق کرنے کا بہت شوق ہے ٹی وی پہ پروگرام آتا ہے تو دیکھتا ہوں تو ایک دکھا رہے تھے کہ شیر کا شکار کرنے والا انگریز تھا تو اس کے ساتھ کیمرہ کرو گیا اس نے ایک شیر کو گولی ماری شیر گر گیا تو انہوں نے کہا جاؤ آگے کہ نہیں تمہیں نہیں پتا یہ شیر ہے سنیے گا کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں وہ شکاری تھے اس نے کہا میں نے ساٹھ ستر زیادہ شیر مارے ہیں تو کہا بھئی تم اتنے شیر مار چکے آگے بڑھو کہا نہیں گولی لگی ہے کیا پتا زخمی ہو کہا نہیں ہل لی رہا سانس نہیں لی رہا کہا تم سمجھ رہے ہو سانس نہیں لی رہا میں نے اتنے شیر مارے ہیں مجھے پتا ہے زخمی شیر زیادہ خطرناک ہوتا میں نے بہت سوچا جنگل کا شیر اتنا روب وہ جو اللہ کا شیر 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 اللہ کا شیر